اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کانگریس خواہد راول گاندھی نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کا اگلا صدر بننا ہے یا نہیں اس تعلق سے اپنا ذہن بنا لیا ہے انہوں نے زور دیکھر کہا کہ الیکشن نہ لڑنے کی صورت میں وہ بتا دیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہے کانگریس کے سابق صدر نے بی جے بی پر اس کے پریوار بچا اور ایمارک کے لیے پلٹوار کیا اور کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ اس نقصان کی تلافی کے لیے نکالی گئی ہے جو بی جے بی آر ایس ایس نے ملک میں نفرت پھیلا کر کیا ہے راول گاندھی نے کہا کہ وہ یاترہ کی قیادت نہیں کر رہے ہیں صرف اس میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ اس یاترہ سے مجھے اپنی ذات اور اس خوبصورت ملک کو سمجھنے میں مدد ملے گی اس دن کا انتظار کیجئے بہوزن سماج پارٹی کی سربراہ مایوٹی نے بی جے پی حکومت پر الزام آیت کیا کہ وہ سروے کے بہانے اتفردیش میں چل رہے خان کی مدرسوں میں مداخلت کر رہی ہے وہ مسلم فرقے کو حراسہ کر رہی ہے ہندی میں ٹویٹ میں مایوٹی نے کہا کہ مسلم فرقے کا استحال نظرانداز کیا جانا اور فسادات کی مال جہلنے کی شکایتیں کانگریس کے دور سے عام ہیں اب انہیں بی جے پی دوہرا رہی ہے اور دہشت زدہ کر رہی ہے بی جے پی خوش آمد کے نام پر حقیر سیاست کر کے برسر اختیدار آئی ہے یہ افسوسناک اور خابل مذہمت ہے انہوں نے کہا کہ اتفردیش میں دینی مدرسوں کے تعلق سے بی جے پی حکومت بدنیت ہے مسلم فرقے کے چندے پر چل رہے خان کی مدرسوں میں سروے کے نام پر مداخلت کی کوششیں نامناسب ہیں عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون پلیسس آف ورشیپ ایک کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں گیارہ اکٹوبر کو سمات ہوگی سپریم کورٹ نے اس معاملے میں جمدل الماہین کی طرف سے مداخلت کی ارضی اور دیگر ارضی کو بھی سمات کے لیے منظور کر لیا مخالف فریق نے صدر جمدل الماہین مولانا سگیدرشت مدنی کی ہدایت پر داخل کردہ ارضی کی سخت مخالفت کی تھی تاہم عدالت نے اس کو خبول نہیں کیا چیف جسٹیس یویو لالیت کی سربراہی والی تین رکنی بینچ نے جمدل الماہین کی طرف سے پیش حکلا ایجاز مقبول اور گورو اگروال کے دلائل کی سمات کے بعد حکم دیا کہ اس معاملے میں داخل تمام ارضی داشتوں کو یکجہ کر دیا جائے جس پر گیارہ اکٹوبر کو تین رکنی بینچ سمات کرے گی اتوبردش میں سبی سرکاری ہسپتال بشمل سی اے سی پی اے سی زلہ ہسپتالوں میں اب اردو زبان کا بھی استعمال ہوگا ڈائریکٹر پرائیماری صحت مراکز نے ریاست کے سبی سی اے مو کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے یہ حکم آناؤں کے سماتی کارکن محمد حارون کی درخواست پر جاری کیا گیا ہے مہیکمہ صحت کے ڈائریکٹر نے جاری حکم نامے میں کہا کہ ریاست کے مختلف ہسپتالوں زلہ ہسپتالوں سی اے چو سی او بی ایچ سی میں ریاست کی دوسری سرکاری زبان اردو تحریر کرائی جائے سبی امارتوں افسران وملازمین کے نام وہ اہدے وغیرہ اردو میں بھی لکھے جائیں ڈائریکٹر نے اپنے حکم میں آناؤں کے محمد حارون کے خط کا حوالہ دیا اس سلسلے میں آناؤں کے محمد حارون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اردو چون کے دوسری سرکاری زبان ہیں اردو والے ہی اسے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ باوی سگس کو انہوں نے ڈائریکٹر ہیلتھ کو خط لکھا تھا جس میں سابق میں سرکاری حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے کاپی منسلک کی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ محکومہ بھاشا نے سات اکٹوبر منیس سو انہوات کو نوٹیفکیشن جاری کر کے سبی محکوموں میں اردو کے استعمال کی ہدایت دی تھی سبریم گوڑی نے ایک درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں بی جے پی کی معتل ترجمان ملون نپور شرمہ کو غستقانہ ریمارکس پر گرفتار کرنے کی ہدایت دینے کی خواہش کی گئی تھی چیف جسٹیس یویو لالیز جسٹیس ایس رویندر بھٹ اور جسٹیس پی ایس نرسیمہ پر مشتمل بیچ نے کہا کہ عدالتوں کو ایسے معاملات پر احکامات جاری کرنے میں محتاط رہنا چاہیے کیونکہ اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں بیچ نے کہا عدالت کو ایسے معاملات پر ہدایت جاری کرتے وقت صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے بیچ نے ریمارک کیا کہ ہم آپ کو مشورات دیتے ہیں کہ آپ اپنی درخواست واپس لے لیں اس پر درخواست گزارنے اپنی درخواست واپس لے لی ایڈوکیٹ ابو سوہل نے یہ درخواست داخل کی تھی جس میں اس معاملے کی غیر جانب دارانہ اور موتے بر ذرائع سے تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا عدالت والا نے نوپور شرما کو قبل ازنی اس کے خلاف ملک بھر میں درج ایف آئی آرز شکایت کو یک جا کرتے ہوئے انہیں دہلی منتقل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے راحت فرہم کی تھی آسام کے گول پارا زلے میں گاؤں والوں نے الزام آئیت کیا کہ انہوں نے پولیس کی ہدایت پر ایک مدرسے کو منحدیم کر دیا تاہم سپریٹینڈنٹ پولیس نے الزام کو بے بنیاد خرار دیا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پولیس سے تعلق رکھنے والے ایک دیہاتی نے انہیں اطلاع دی تھی کہ پولیس نے گاؤں میں موجود مدرسے کو منحدیم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے تاہم پولیس نے اس الزام کی ترزید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مدرسے سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے دشتگردوں سے روابیت کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے جو مفرور ہیں پولیس کے مطابق دارو گراغلہ کے مدرسے کو گویشتہ رات گاؤں والوں نے اسکود منحدیم کر دیا اس کے دو ٹیچرز کے خلاف جن کا تعلق بھنگلہ دیش سے بتایا جاتا ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے ایک گاؤں والے شکور علی نے بتایا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ رحیم بادشاہ نے انہیں مدرسے کے احاطے میں طلب کیا جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے پانچ چھے لوگ جمع تھے انہوں نے کہا کہ پولیس نے اس مدرسے کو منظم کرنے کی ہدایت جاری کی تھی گاؤں والوں کے مطابق رحیم بادشاہ خود ساختہ بی جے پی ورکر ہے جو اپنی موٹر سائیکل پر کامل کا نشان لگائے گھومتا رہتا ہے جبکہ بادشاہ کا کہنا ہے کہ جب وہ مدرسہ پر پہنچا تو وہاں پہلے سے گاؤں کے لوگ جمع تھے اور میڈیا کے نوائندے بھی تھے شکر علی کا کہنا ہے کہ میڈیا کو اس کے لیے طلب کیا گیا تھا تاکہ وہ اس معاملے کی ریپورٹنگ کر سکے سپریم کورٹ نے کریلا کے صحافی صدیق کوپن کی زمانت منظور کر لی ہے جنہیں اکٹوبر دوزار بیس میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایک دلیت خاتون کی مبینہ استعمائی سمدریزی کے بعد مہت کے واقعے پر اتاپردیش کے ہاتھر جا رہے تھے چیر جسٹیس ادیو امیش لالیت کی خیادت والی بینچ نے صدیق کوپن کو ہدایت دی ہے کہ اتاپردیش کے جیل سے رہائی کے بعد وہ آئندہ چھ ہفتوں کے لیے نئی دہلی میں ہی رہیں بینچ نے زمانت کے لیے شرائط آیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا پاسپورٹ پولیس کے حوالے کر دیں اور ہر پیر کو پولیس ٹیشن میں حاضری دیں چیف جسٹیس ایو ایو لالیت نے کہا کہ یہ شخص دو سال سے جیل میں ہے اور ابھی تک مخدمہ شروع نہیں کیا گیا اتاپردیش حکومت نے کہا کہ صدیق کوپن کو آئندہ ہفتے رہا کیا جائے گا بھارتی آئندہ پارٹی نے کانگریس قائل راہول گاندی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جوڑو یادرہ میں انہوں نے جو ٹیشٹ پہنی ہے اس کی قیمت 41,000 روپے ہے بی جے پی نے اپنے ٹویٹ میں بھارت دیکھو کا نعرہ دیتے ہوئے راہول گاندی کی تصویر پیش کیے جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے جو ٹیشٹ پہن رکھی ہے اس کی مالکٹ میں قیمت 41,250 روپے ہیں تاہم کانگریس لیڈر نے اپنے دفاع میں کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ٹویٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی یادرہ سے پریشان ہے ایک اور لیڈر نے لکھا کہ کانگریس لیڈر نے جو ٹیشٹ پہنی ہے وہ عوامی رقم سے نہیں خریدی گئی ہے ایک ساریف نے لکھا ہے کہ ٹیشٹ صرف 41,000 روپے کی ہے لیکن وزیراعظم نیندر موڈی نے سرکاری خزانے سے 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا تھا اس کے بارے میں بی جے پی نے جب ٹویٹ نہیں کیا تھا برطانیہ کے ملکہ علیزبت دوبم کی موت پر ہندوستان کی حکومت نے 11 سپٹمبر کو ملک بھر میں ایک روزہ سوک منانے کا اعلان کیا ہے ملکہ کی مختصر علالت کے بعد کل لندن بالمرل کیسل میں موت ہو گئی تھی ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ کوئی نے الیزبت دوبم 8 سپٹمبر 2022 کو اس دنیا سے چل بسی ان کے احترام میں حکومت اہین نے 11 سپٹمبر کو ایک روزہ سرکاری سوک منانے کا فیصلہ کیا ہے اس دن قومی پرچم نصف بلندی پر رہے گا اور کوئی سرکاری تخریب منقی نہیں ہوں گی عرب رہنواؤں نے ملکہ برطانیہ الیزبت دوبم کے انتخال پر برطانوی شاہی خاندان سے دلی تازیت کرتے ہوئے ملکہ برطانیہ کو دنیا کی عظیم شخصیت خرار دیا ہے ملکہ الیزبت دوبم جمعیرات کو 96 سال کی عمر میں انتخال کر گئی وہ اپنی جوانی میں ہی ملکہ برطانیہ بن گئی تھی اس ناتے انہیں طویل ترین دورانیاں کے لیے برطانیہ کی سربراہی کا مخاملہ متحدار ابیمارت کے صدر محمد بن زاید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں ملکہ کے اہل خانہ اور برطانیہ عوام کے ساتھ دلی طور پر تازیت کرتا ہوں آن جانی ملکہ الیزبت دوبم متحدار ابیمارت کے خریبی دوست تھی ملک میں متبادل سیاسی نظام کی ضرورت کو محسوس کر کے چیف نشتر تلنگانہ و سربراہ ٹی آر ایس نئی قومی سیاسی جماعت کا خیام عمل میں لائیں گے اور جلدی شہر سے نئی سیاسی پارٹی کے اعلان کی توقع کی جارہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چندر شکر راو نے قومی سیاسی جماعت کے خیام کا ذہن بنا لیا ہے اور وہ ملک کے سیاسی نظام میں انقلابی تبدیلی کے خواہاں ہیں اس لیے وہ جلد ہی نہیں جماعت کا اعلان کر کے قومی سیاست میں ختم رکھیں گے ضرورت کے مطابق کانگریس قائد راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو متوقع رد عمل حاصل نہ ہونے کے بعد کیسی آر نے قومی متبادل کے طور پر نئی جماعت کے خیام کے لیے دوبارہ سرگرہ مشاورت شروع کر دی ہے ٹی آر از ذرائع دعویٰ کر رہی ہے کہ ملک میں سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے دانشورہ نے قوم سابق ججز سابق بیوروکٹس کے علاوہ علاقہی جماعتوں کے خیادین نے ٹی آر از سربراہ کو قومی سیاست میں ختم رکھنے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے جبکہ مخالف ٹی آر از گوشوں میں کہا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے تلانگانہ میں کاروائیوں اور سی بی آئی وہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو متحرک کرنے کے سبب ٹی آر از سربراہ قومی سیاست میں ختم رکھتے ہوئے بی جے پی پر ڈباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کانرس حامی گروپس کا کہنا ہے کہ تلانگانہ کو قرض میں مبتلا کرنے والے چندہ شکرہ اور مخالف بی جے پی لہر کو منخصم کرنے کی کوششوں میں قومی سیاست کی بات کر رہے ہیں جبکہ ملک کے حالات کے پیشے نظر راہوالگاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو زبردست عوامی تائید مل رہی ہے جس کی وجہ سے بی جے پی تلانگانہ راشتہ سمیتی سربراہ کو استعمال کر کے مخالف حکومت ووٹوں کی تقسیم کی حکمت املی تیار کر رہی ہے ریاست تلانگانہ میں ٹی آر ایس کی عوامی مقبولیت آہستہ آہستہ گھٹے ہی ہے جس کا کئی سروے ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے سیاسی حکم و تملیسات پرشاند کشور نے چیف نشا کے چندر شکراؤ کے خلاف اہوامی ناراضگی ہونے کی ریپورٹ پیش کی تھی جس کا ٹی آر ایس نے کبھی اعتراف نہیں کیا تھا ٹی آر ایس خیادت نے ہمیشہ سو سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے پارٹی کائیڈر کے حوصلے بلند رکھنے کی کوشش کی ہے ایک ہفتہ قبل تلنگانہ بھون میں منقیدہ ٹی آر ایس لیچ لیچر پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پہلی مرتبہ چیف نشا کے سیار نے اندخابات میں ٹی آر ایس کو ستر تا اسی نشستوں پر کامیابی حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس طرح ٹی آر ایس خیادت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ریاست میں ٹی آر ایس کو تیس اسمیلی حلقوں کا نقصان ہوگا جس کے بعد ٹی آر ایس کے ارکان اسمیلی میں وہ کون تیس ارکان اسمیلی ہے جن کو شکرس ہو سکتی ہے اس کے بارے میں تجرسس پیدا ہو گیا ہے اور تمام ارکان اسمیلی الجھن کا شکار ہے کہ آئندہ اندخابات میں پارٹی ٹکٹ سے کون محروم ہوگا یہ حقیقت ہے کہ ریاست میں ٹی آر ایس کا گراف گھٹا جا رہا ہے مرکزی بجٹ کی پیشکشی کے بعد فروری میں چیف نشک کیسی آر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹی آر ایس کو اندخابات میں پچی نو تا ایک سو پانچ اسمیلی حلقوں میں کامیابی حاصل ہوگی جولائی میں ٹی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ اور ریاستی وزیر ولدی نظونس کے ٹی آر نے سو اسمیلی حلقوں پر کامیابی کو یقینی خرار دیا تھا لیکن اب ٹی آر ایس خیادت کو بھی اپنی مقبولیت گھٹ جانے کا اطراف ہو گیا ہے دونوں شہروں حضراباد اور سکندراباد کے گنیش ویسرجن دوہتر باویس کا مرکزی جلوس کا انقاد پور امن اختتام کو پہنچا اس سال بھی سرجن اور جمعہ بے ایک وقت ہونے سے سیڈی پولیس نے سیکریٹی کے وسیط انتظامات کیے تھے ونیس کلومیٹر طویل جلوس کا آغاز بالاپور سے ہوا اور پرانے شہر کے علاوہ دیگر علاقوں سے گزرتا ہوا حسین ساگر جھیل میں اختتام کو پہنچا پولیس نے چوبیس ہزار پولیس عملے کو تینات کیا تھا اور ایک سو باویس ریزورپ پولیس پلاتنون کی تیناتی بھی حمل میں لائی گئی تھی آلہ پولیس حدیداروں کی زیرنگرانی مرکزی جلوس پر کڑی نظر رکھی گئی تھی کمانڈ کنٹرل سنٹر کے ذریعے سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کے راستے پر نظر رکھی گئی تھی جمعے کے موقع پر پولیس نے زیادہ احتیاط بڑھتے ہوئے پولیس فورس کو حساس علاقوں اور تاریخی مکہ مسجد کے پاس بھی تینات کیا گیا تھا ڈیریکٹر جنرل پولیس سے لنگانہ مہندر ریڈی نے ڈی جی پی دفتر میں واقع کمانڈ کنٹرل سنٹر کے ذریعے شہر کے علاوہ ریاست کے مختلف مقامات کا بھی جائزہ لیا جبکہ ریاستی وزرد داخلہ محمد محمد علی نے پولیس کے عالی عوضے داروں کے ساتھ ہیلیکپٹر سے فیضائی دورہ کیا اور حسین ساکر میں جاری گنیش مورتیوں کے ویسرجن اور پرانے شہر کے علاقے سے گزرنے والے مرکزی جلوس کا راست طور پر جائزہ لیا حالانکہ جلوس پور امن طور پر اختتام کو پہنچا لیکن مغرب کی آزان کے وقت بعض اشرار نے جائشی رام کے نارے لگاتے ہوئے حالات کو فرقرانہ رنگ دینے کی کوشش کی لیکن چوکرس پولیس عملے نے انہیں وہاں سے فوری طور پر آگے بڑھا دیا اسی طرح شالی بندہ راجش میڈیکل حال کے خریب بی جے پی کے سابقہ کارپوریٹر جیتیندن نے راستہ روکنے پر پولیس سے بحث و تقرار کی لیکن ساؤت زون پولیس نے بھی حالات پر فوری طور پر خابو پا لیا جمعہ کو شہر میں شدید بارش کے نتیجے میں گنیش ویسرجن میں مورتیوں کو منتقل کرنے میں تاخیر ہوئی اور رات سارے ساتھ بجے بالاپور گنیش موظم جاہی مارکٹ کو پہنچا جبکہ شہر کے علاقے ہمایت نگر میں ایک گنیش مورتی شدید بارش کے نتیجے میں متاثر ہو گئی پولیس کمیشنہ ہیدر آباد سیری آنہ نے پرانے شہر کا دورہ کرتے ہوئے مرکزی جلوس کا تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا ادرالہ تلگانہ کے چند در شکروں نے گنیش ویسرجن جلوس کے پورا منہ نقاط پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے عودے داروں کی چوکسی اور بہتر حکمت عملی کی ستائش کی ذرائع کے مطابق چیف نشٹن نے چند دن قبل جلوس کے پورا منہ نقاط کے لیے پولیس عودے داروں کو واضح ہدایت جاری کی تھی جمعہ کے موقع پر جلوس کی صورت میں مختلف اندیشوں کا اظہار کیا جارہا تھا بی جے پی رکنے اسیملی ملون راجہ سنگھ کو پی ڈی ایٹ کے تحت جیل بھیجنے پر حامیوں کی ناراضگی کے اندیشے بھی غلط ثابت ہوئے چیف نشٹر نے انٹیلیجنس کے ذریعے ریپورٹ لی جس میں بتایا گیا کہ جمعہ کے باوجود جلوس پورا من طور پر اختتام کو پہنچے گا چیف نشٹر صبح سے جلوس کی معلومات حاصل کر رہے تھے اور انہوں نے بعض عودے داروں سے ربط کر کے صورتحال سے واقعت حاصل کی کیسی آر نے جو منصوبہ بندی کی تھی وہ کامیاب رہی اور بی جے پی حامی کسی مقام پر امن کے لیے خطرہ پیدا نہ کر سکے گوشتہ سالوں کے مقابلے اس مرتبہ حکمت عملی میں تبدیلی کر کے دو پیر تک راستوں کی ناکہ بندی کے بجائے ٹرافک کی اجازت دی گئی تاکہ جلوسیوں کو یہ خیال نہ رہے کہ راستے میں انہیں مکمل آزدی ہے چیف نشتر چاہتے تھے کہ بی جے پی کو صورتحال بگاڑنے کا کوئی موقع نہ ملے کیونکہ اگر حیدر آباد میں کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کا اثر عضلہ میں پڑ سکتا ہے پرانے شہر کے علاقے حسینی علم میں صبح کی اولین ساتھوں میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک گنے جلوس پر اچانک سنگباری کی گئی کہا گیا کہ بارہ گلی سے گنے جلوس گزر رہا تھا کہ ایک عمارت سے اچانک سنگباری پر حالات کشیدہ ہو گئے جلوس میں شامل افراد نے سنگباری کے بعد سڑک پر احتجاج شروع کر دیا اور عمارت پر جوابی سنگباری شروع کی حالات کشیدہ ہونے پر اضافی پولیس کو طلب کر لیا گیا تھا جبکہ جلوس میں شامل افراد نے سڑک پر بیٹ کر احتجاج شروع کیا اور سنگباری کرنے والوں پر کاروائی کا مطالبہ کیا اطلاع ملتے ہی ڈی سی بی ساؤزون سائی چٹنیا اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے اور جلوس کو آگے بڑھا دیا پولیس نے مخامی شخص جس کی شناک سید محسین حسن رزوی کی حیثیت سے کی گئی ہے اس کے خلاف ایک مخدمہ درش کر لیا اور تحقیقات جاری ہے شہر کے مصروف ترین علاقے معظم جاہی مارکیٹ پر اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب تلگانہ راشتہ سمیتی کے ایک لیڈر نے آسام کے چیف نشتر ہیمانتہ بستوار شرما کا اسٹیج پر مائیک چھیننے کی کوشش کر کے چیف نشتر کے چندر شکراؤ کے خلاف تخریر کرنے پر اپنا احتجاج درچ کروایا تفصیلات کے مطابق آسام کے چیف نشتر جنے گنیش اتصف سمیتی نے گنیش ویسر جنجلوس کے لیے مہمان خصوصی کی طور پر مدعو کیا تھا اور وہ چارمینار کے خریب واقعے مندر پہنچ کر پوجا کے بعد جلسے سے خطاب کرنے موظم جاہی مارکیٹ چورہہ پہنچے تھے اسٹیج پر آسام چیف نشتر کے علاوہ اتصف سمیتری ذمہ داران بشمل سیکریٹی ایم بھگوات راو تخریر کر رہے تھے کہ گوشہ محل ٹی آر ایس انچاز نند کشور ویاس عرف نندو بلال جو اسٹیج پر تھے اچانک ہیمانتہ بسوار شرما کا مائیک چھین لیا اور بحث و تقرار کی ٹی آر ایس لیڈر کی اس حرکت کے بعد بی جے پی کارکن برہم ہو گیا اور پولیس نے فوری نندو بلال کو حراست میں لے لیا بی جے پی کارکنوں نے ٹی آر ایس لیڈر کے خلاف احتجاج کیا احتیاطی گرفتاری کے بعد نند کشور ویاس نے میڈیا کو بتایا کہ آسام چیف نشتر کو گنیش جلوس میں مہمان کے طور پر مندوق کیا گیا تھا اور انہوں نے اسے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر کے چیف نشتر چندر شکر راو کے خلاف غلط بیانی کی تھی آسام کے وزرالہ ہیمانتہ بسوار شرما نے چیف نشتر چندر شکر راو کے قومی سیاست میں سرگرم ہونے سے مطالق اعلان پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے ہیدر آباد میں اپنی آمد کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف نشتر آسام نے کہا کہ چندر شکر راو تلنگانہ کی عوام کے اعتماد سے محروم ہو گئے ہیں اس لیے وہ قومی سیاست میں داخل ہونے کی تشیر کرتے ہوئے مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ریاست کے عوام کی توجہ اصل موضوع سے ہٹائی جائے انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں آنے والے انتخابات میں بی جے پی ہی متبادل جماعت ثابت ہوگی انہوں نے آئندہ انتخابات میں بی جے پی مکت بھارت کے نعرے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ چندر شکر راو صرف نعرہ لگا سکتے ہیں بی جے پی ملک کے عوام کے دلوں میں بس گئی ہے اور قومی سطح پر بی جے پی کی متبادل یا اپوزیشن ٹی آر ایس قواب میں بھی نہیں بن سکتی رکنے پارلیمنٹ حضرباد اے سعودی نویسی نے ہجاب پر مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارکس پر اپنے سلسلے وار ٹویٹس میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں تضاد پایا جا رہا ہے کہ دستور کی دفعہ پچیس کے دائر صرف ضروری مذہبی تاریخوں کا ہی تحفظ کیا جائے یا تمام اقایت کا تحفظ کیا جائے اویسی نے لکھا کہ دستور کی دفعہ پچیس میں ہر فرد کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے حالی میں سپریم کورٹ کی پانچ رکنی بنچ نے سبری مالہ مقدمے کے فیصلے میں کہا تھا کہ شرور مت اور درگاہ کمیٹی کے درمیان تضاد ہے جسے نو رکنی ججز کی بنچ کے ذریعہ حل کیا جائے گا یہ معاملہ نو رکنی بنچ کے روبرو ہنوز دیرل تباہ ہے پھر کس طرح موجودہ دو رکنی بنچ ایک وسیب بنچ سے رجوع ہونے والے اس معاملے کا حوالہ دیے بغیر اس مسئلے کا فیصلہ کر سکتی ہے گنیش مورتیوں کے وسرجن کے دوران بی جے پی کے رکنے اسیملی معلون راجہ سنگھ کے حامیوں نے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا شمشیر گنج علاقے کی گنیش سمیتی کی جانب سے چارمینار کے خریب اس غستاخ کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متنازع گید بجائے گئے بیگم بازار اور لال دروازہ علاقوں میں جلوس کے دوران بعض گاریوں پر راجہ سنگھ کی تصویر لگائی گئی تھی جس میں کیپشن لکھا گیا تھا ہم راجہ سنگھ کی تائید کرتے ہیں راجہ سنگھ کی گرفتاری اور گنیش جلوس کے پیشن نظر منگل ہارڈ بیگم بازار شاہی نائد گنج جمعیرات بازار دھورپیٹ اور ٹپا چپترہ علاقوں میں پولیس کی جانب سے سخت چوکسی اختیار کی گئی تھی اور شہر پسندوں کو کسی بھی شہر پسندی کی اجازت نہیں دی گئی تھی بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ حکمانہ جماعت ٹی آر ایس کے خائدین نے گورنر کو ان کی پارٹی سے جوڑتے ہوئے گورنر کی توہین کی ہے ریاست حکومت کے خلاف گورنر کے ریمانکس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورنر نے حقائق کا اظہار کیا ہے بندی سنگھ نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس پارٹی گورنر کے نظام کی بیزتی کر رہی ہے